ابھی اپنے پہلے کے کچھ پروگرام میں بتایا تھا کہ ہماری ٹیم میں وہ کاکول ہی جا رہی ہے کاکول میں جا کے بڑے فٹ ہو جائیں گے بڑی اچھی ٹریننگ دی جائے گی پی سی بی کا جو کاکول کا کیمپ ہے اس میں پچیس پلیئرز جائیں گے انیس یا بیس مارچ پہ نسیم بھائی اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ تو چلیں جا رہے ہیں کاکول اس میں وہاں یہ بات بھی ہوئی ہے جو پی سی بی نے کہا ہے کہ اسمان خان جو ہیں وہ لیجبل نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کیونکہ وہ یو اے ای میں موو ہو گئے یو اے ای والی جہاں تک میرا نالج ہے کہ یو اے ای نیشنلٹی نہیں دیتا تو اسمان خان ہے تو ظاہر ہے پاکستان نیشنل ہے تو یہ انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں جی ان کو نہیں غم لے سکتے دیکھیں ایک تو وہ پاکستان نیشنل ہی ہیں اس وقت اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اب تک امارات سے بھی نہیں کھیلیں اگر وہ امارات کی نیشنل ٹیم سے کھیل لیے ہوتے تو پھر وہ ان کے پلئیر ہو جاتے ہیں اب تک وہ بھی نہیں کھیلیں دو مختلف آرہ ان کے حوالے سے پائی جاری ہیں ایک تو یہ پائی جاری ہے کہ وہ شاید امارات میں رہتے ہوئے آئی پیل میں جانے کا چانس بنائیں گے کہ وہاں سے پیسے بہت زیادہ آ جائیں گے دو سٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ سامنے آئے تھے اس سلسلے میں ایک سٹیٹمنٹ عثمان خان کا یہ سامنے آئے تھا کہ مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا پی سی دے بلکل دوسرا انہوں نے کہا کہ میں امارات کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں جب آپ سے رابطہ ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ میں یہاں سے کھیلنا ہی نہیں چاہتا میں تو امارات سے کھیلنا چاہتا ہوں اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے ذرائے سے یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ وہ اس پچیس میں ہوئی نہیں سکتے کیونکہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں بھئی چلے گئے ہیں تو ایک ایسے ملک میں گئے ہیں کوئی نیشنل تو نہیں ہو گئے ہیں وہاں کے ازر محمود تو اب نیشنل ہو گئے ہیں انگلینڈ میں وہ تو پاکستان ٹیم کے کوچ تو آ جاتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تو آئی پیل کے لیے گئے تھے ازر محمود جا کر کھیل کر آئے تھے کیونکہ انگلینڈ میں تھے تو وہاں سے وہ جا سکتے تھے وہاں کے نیشنل ہو گئے تھے تو انہوں نے آئی پیل بھی جا کر کھیلی تھی اس وقت جب پاکستانی کھلڑیوں پر بین تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروڈکٹ آپ ضائع کر رہے ہیں دیکھیں وہ جب کراچی میں کرکٹ کھیل رہے تھے اسمان خان تو انہیں اندازہ ہوا تھا کہ شاید یہاں سے انہیں چلا جانا چاہیے یا انہیں موقع نہیں ملے گا نہیں ملے گا تو کیا کرے گا بچارہ لیکن جو ججمنٹ ہے جو ہماری آئی ہے وہ کہاں پر ہے ہم کیا نہیں سمجھ سکتے کہ اس بچے کا پوٹینشل کیا ہے یہ کتنا پرفارم کر سکتا ہے اسمان کو ہم دنیا کی کئی لیگز میں کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں نظیم میں ہو سکتا ہے اسمان بھی اس پر کسی پولٹکس کا شکار ہو گئے ہو کیونکہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اسمان تاریخ کا ایکشن جو ہے وہ کوچز نے نہیں دیکھا جب وہ بچارے کھیل رہے تھے اور یہ اسمان خان ہے یہ کوچز کی نظروں سے نہیں گزرے سیلیکشن کامیڈی کی نظروں سے نہیں گزرے اب پی ایس ایل میں پرفارمانس دینے تو کچھ نہیں ملا تو یہ کہہ دیا نہیں نیار وہ ہمارے وہ نہیں تو نسیم بھائی یہ تو پھر آپ خود ذاتی کر رہے ہیں دیکھیں عمران طاہر جیسا پروڈکٹ ہم نے ضائع کیا عمران طاہر جب اپنی پیک پر تھے تو ایسا کوئی سپنر پاکستان کے پاس لیک بریک سپنر تھا ہی نہیں جب عمران طاہر اپنی پیک پر تھے وہ پاکستان کی لیگ میں آتے تو ہم دیکھ کے رش کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سپنر نہیں ہے اور یہ پاکستان سے ساؤتھ افریقہ چلے گئے آج اسمان جیسا اوپنر میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں جس طریقے میں نے ان کے سٹوکز کھیلتے ہوئے دیکھا ہے اور جو یہاں سے اور یہاں سے تگڑے لگ رہے ہیں آج بھی جو ہے دیکھیں اب اسمان کو ساتھ ہو کیا رہا ہے اسمان زیادہ ذکر نہ ہو اسمان کے بیٹنگ آرڈر کو بھی ڈسٹرپ کر دیا گیا ہے اسمان کو اب آپ نیچے لے کر آگئے ہیں اسمان اوپر بیٹنگ کر رہے تھے انہوں نے اوپر سو کیا تھا انہوں نے تین نمبر پہ بھی آکے سو کر دیا آج جو اسمان تو ٹھیک ہے بندہ انہ آپ نے بھیجا ورنہ اسمان کا آج جو نام لکھا ہوا تھا وہ چوتھے نمبر پہ لکھا ہوا تھا میں دیکھ کے احران ہوا تھا جس وقت ان کی لسٹ ہے جو میپا موجود ہے اس میں اسمان کا نام آپ نے چار نمبر پہ کر دیا تھا یعنی کہ دیلیبریٹلی جو ہے کہ پرفارمنس نظر ہی نہ آئے کہ آپ اس میں بات کریں کہ ہم کوئی میڈیا والے ڈسکس کریں ایمن از اپلیئر آپ کس طرح لیتی ہیں میں رہے ہو سکتا ہے آپ کی رائے جو ہے دیکھیں دو فرس کلاس مائچز میں بھی ہیں بلکل ہوا ہے اور اسے پلئر لیکن یہ چیز سوچتے ہیں دو چیزیں ہوں سکتے ہیں دو چیزیں ہوں سکتے ہیں اس نے پر فرمانس دے رہے ہوں تو جو پانی پینے گئے رہے ہوں گے بہت اچھ اچھے پلئر ہوتے ہیں جن کا ٹائم دیر سے آتا ہے اگر میں آپ سے بات کروں محمد رزوان کی تو آج سے چار سال پہلے کون کہہ سکتا تھا کہ محمد رزوان ٹی ٹوئنٹی میں بیس ٹیٹر بن کے سامنے آئیں گے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک محس ہو رہا تھا اس میں محمد رزوان جب بیٹنگ کرنے آئے تو وسیم اکرم کومنٹری کر رہے تھے اور انہیں یہ بولا تھا کہ ان کو باؤنڈری کلیئر کرنے کے لیے ابھی وہ سٹرینٹ ڈیولپ کرنے پڑے گی ان پر کرٹیسائز ہو رہا تھا وہ انہوں نے کیا کیا صبر کیا کام کیا کام کر کر آئے فواد عالم کی بات کروں تو انہوں نے کتنے سال کراچی میں کرکٹ کھیلی ہے ریزیلینس شو کیے چھوڑ کے چلے نہیں کہے کہ مجھے یہاں سے موقع نہیں مل رہا تو میں جا کے انگلینڈ سے کھیل لوں یو ایسے سے کھیل لوں یو ایسے سے کھیل لوں لیکن ایمن ادھر ہم یہ پریشانی ہوتے کہ ظاہرہ ہم نے جو اپنی اب تک پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہارت دیکھا ہے ظاہرہ وہاں پر ایک طریقے سے بہت شدی ذاتیاں ہوتی ہیں یہ ہم نے بھی دیکھا ہے اب ٹیلنٹ زائی کر دیا جاتے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے تو اگر کوئی ایسے ٹائم پر یہ سوچتا ہے ظاہرہ بریڈ ڈ بٹر بھی تو چیز ہے نا گھر بھی چلانا ہے تو اگر ایسے ٹائم پر انہوں نے یہ سوچا کہ یار میں کہیں اور چلے جاؤں اور آج ہمیں دیکھ رہا ہے کہ بھائی اب تو دیکھ گیا نا ٹیلنٹ ہے تو اب لے لو انہوں نے سوچ لیا تو پھر ان کو اپنے اس پر کنسسٹن رہنا ہوگا کہ میں نے یو اے ای کے لئے کھیلنا ہے پھر ان کا یہ سٹیٹمنٹ نہیں آنا چاہیے تھا کہ اب تک مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اگر آپ نے چھوڑ گیا فواد عالم بھی ایسے شفٹ ہو گیا وہ تو بعد میں ہوئے لیکن سمی اسلام شفٹ ہو گیا وہ تو ینگ ایج میں گئے اپنا آپ کو پروف کیا ہے فواد عالم نے ٹیسٹ میچ میں کہ میں اچھا تھا اس کے بعد جب ان کو دوبارہ سیلیکشن نہیں ہے اس کے بعد وہ گئے ہیں تو ای بیلیف کہ تھوڑا سا ریزیلینٹ ہونا پڑتا ہے سپورٹس میں ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ویٹ کرنا پڑتا ہے جی ویٹ میں بہت سارے جو بشار ہیں وہ پھر ہمیں کبھی روٹیاں لگاتے نظر آتے ہیں کبھی سوزوکی میں سوزوکی چلاتے نظر آتے ہیں لیکن بھارا سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے